مقام کیا اس امت کیوں نہیں یا؟ کیونکہ اللہ پاک نے اس امت کوئی ایک ذمہ داری نہیں یہ کام دیا ہے یہ ایک منصب اللہ نے دیا ہے یہ امت اللہ تعالیٰ کی خویب اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک نائر ہے خویب آئے جو نبی کے کام کو لے کر چلتے ہیں اسی یہ حضرت عربی بن عامد رضی اللہ عنہ جب رسکن کی دروار میں گئے تھے تو اس نے پوچھا تھا کہ ہمارے پاس کیوں آئے ہو تو کہہ لے گے کہ ہم آئے نہیں بلکہ اللہ نے حبیب دیا ہے کہ ان اللہ عبید دعا کنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد من جوری اذیان الى عدل اسلام من صحیح الدنیا الى سعطیہ کہ ہم آئے بلکہ اللہ نے بھیجائے کیوں بھیجائے؟ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ہم ایک اللہ کا غلام بنانا چاہتے ہیں باطل مناہب کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی عدل پر ہم لانا چاہتے ہیں دنیا کی تنمیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعتوں کی طرف ہم لانا چاہتے ہیں اس عمد کے مقصد کو سمجھا دیا یہ عمد کیوں دنیا میں آئی ہے؟ اللہ بات نے اس عمد کو یہ کام دیا ہے یہ ایک ذمہ داری عطا کر رہی ہے لہذا ہم اس کام کو لے کر کے چاہئے ہیں کہ اللہ نے ایک بڑا کام دیا ہے جو اس کام کی قدرداری ہے عظمت وہ ہمارے دنیا ہے ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ جعلیہ حرمائے کرتے تھے کہ روزانہ کام کرنے والوں کو چھے رکت نفل نماز پڑھنی چاہئے ہیں کہ روزانہ دو رکت ہم صلاح تو توبہ مڑے ہیں کہ ایلیہ تو نے اتنا عظیم الشان کام اتا فرمایا تھا لیکن ہم نے اس کام میں کی بڑی ناکدری کی اس کام میں بڑی بے فکری کی بڑی کوتہ ہی کی ایلیہ تو ہمیں معاف کروانے کہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم بہترون نہ ہوئے اللہ سے واقعی مانگا ابل دو وقت صلاح تو صلاح تو بھی حالت پڑھنی کہہ لیکن اس کرم سے تو نے اس محنت میں ملے لیا اسی کرم کا واسطہ مورت تک اس محنت میں چلنا بھی آسان کرنا اس لئے کہ اللہ ہی چلائیں کتنے دین کی محنت میں لگے تھے لیکن آج دوسوں کا دعاقہ بھی شام نہیں اللہ سے استقامت مانگا ہے صلاح تو حالت پڑھ پڑھیں اللہ سے مانگا ہے اس نے مانگا کی دعای مانگا ہے تو صلاح تو تلوہ ہم پڑھیں صلاح تو حالت پڑھیں صلاح تو شکریہ پڑھیں اللہ کا شکر ہدا کریں کہ اللہ نے اکراب راکھا مانگا ہے اور کرتے بھی رہنا ہے جسی حضرت ماران عمر صاحب راکھتو ظاہرے پڑھیں کہ کرتے رہو کرتے رہو روتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو کہ کرتے بھی رہنا ہے کرتے بھی رہنا ہے کہ تیلی اللہ رب العزت میں روک نہ کرو اور کہیں اللہ اٹھا کے ٹھیک نہ دیں اور کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے اللہ بے نیاز ہے وہ بڑی بے نیاز ساتھ ہے اللہ کی سمجھے سے ٹھڑنا چاہیے یہ بڑا بے نیاز ساتھ ہے کہ کہیں اللہ میں حرم نہ کر رہے جس نے ٹھڑتے بھی رہے اور روتے بھی رہے کہ باز دفعہ آدمی کی زمان سے کوئی ایسا جنبہ بھی کر جاتا ہے جس کی وجہ سے محروبی کا سمجھ ہو جاتا ہے باز دفعہ ایسے بنا سرزد ہو جاتے کہ آدمی دور ہو جاتا ہے لکھا ہے تاریخ مسیرت کی کتابوں میں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری حجت ہے حجت الوہدہ کی موقعوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری مرک حضرت موسامہ ابن زید رضی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سوار کیئے ہوئے وہ آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھوں میں پڑ وہ نے ایک استنگیل کی حاجت پیش آئے اب وہ استنگیل میں چلے گئے اب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں اپنی سواری مرک سوار اور سارے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کی رسول کیوں یہاں دہ رہے ہیں اتنی سخت کرنی ہے آپ کیوں یہاں کڑے ہیں سوائے میں نہیں آ رہا تھا بہت دیر کے بعد حضرت عسامہ ابن زید رضی اللہ علیہ وسلم ہو اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا ہے انتظار میں نے اللہ کے رسول کے اوصاف کیا ہے آپ کی مبارک احلاق کیا ہے شمائل کیا ہے حالانکہ آپ کا حقام و مرتبہ کیا ہے تو کیا آپ کی شام ہے لیکن حضرت عسامہ چھوٹے سے بچے سولہ سترہ سال کے اور قالے حضرت زیدن میں حارسہ کے ساہر زادے اپنے غلام کے ساہر زادے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رہدری فرمائی کہ اس طرح اکرام کیا جاتا ہے اور چھوٹوں کا بھی عدد کیا جاتا ہے اور چھوٹوں کو ساکھ لے کر چلا جاتا ہے یہ کہ تو سولہ آپ کی زندگی سے ملے گی تو جب حضرت عسامہ آئے تو بعض لوگ جو انتظار کر رہے تھے ان کی زبانوں سے نکلا کہ اس قائل کی وجہ سے ہمیں انتظار کرنا پڑا اس زبزمان سے گویا کہ ایک حقارت کا جملہ نکلا کہ اس قائل کی وجہ سے ہمیں انتظار کرنا پڑا لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ جن کی لوگوں نے یہ جملہ پہا تھا اور ان کی دلوں میں حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ ان کی حقارت آئی تھی اب جن دنوں کے بعد دور اڑھائی مہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہوا تو عرب کے انتر جب ارتداء پہلا تو ان مرتد ہونے والوں میں یہ لوگ بھی تھے مرتد ہوئے جنہوں نے حقارت کی نظروں سے دیکھا اور ان کی زبانوں سے یہ حقارت عامیس جملے ان کی زبانوں سے نکلے تھے اب وہ مرتد ہوئے آپ یہاں تک لئے تھا ہے کہ حالت ارتداء میں قتل بھی ہو گئے توبہ کی توفیت بھی نہیں ہو گئے اس لئے جب حضرت صحابہ کی ہماتے چلی جسیدت العرب میں لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے لیکن یہاں پر یہ لوگ یہ لوگوں نے کہے تھے توبہ کی بھی توفیت نہیں ہوئی بغیر توبہ کی پتل ہوئے تو اسی لئے کرتا ہی رہنا چاہیے کہ آدمی کرتا ہے کہ کئی کئی اللہ ناراض ناول ہے اس لئے ہماری نظر آخرت پر اس لئے ہمارے حضرت مالا عبراہم صاحب دامت پر قرآن فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے سامنے آخرت ہوتی ہے وہ دنیا کے فتنوں میں نہیں پھولتے ان کے سامنے تو آخرت ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مجھے گردے کے صحابی ہیں یہ ایک دفعہ قرآن نے تانا دیا تانا کر دیا کہ تو قیرانی ہے عجمی اور ہم قرآنی ہیں عرب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جواب دے سکتے حالانکہ بڑے مجھے گردے کے صحابی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان امینا اہلالوی کہ سلمان تو میرے فرکار ہوئی ہے لیکن روایت میں نے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ اَمَرَنِي اَنْ وَحِبَّةَ اَرْبَعْتَمْ مِنْ اَسْحَابِينَ وَأَنَّهُ اَخْبَرَنِي اَنَّهُ يُحِبُّهُمْ اِمَنِ اللَّهَ نَمَ لَحُدُمْ بِيَا اِمَنِ اَبْنے صحابہ میں سے چار صحابہ سے خصوصی محبت کرو اور اللہ نے یہی بتایا ہے کہ اللہ بھی ان چار سے بڑی محبت کرتا ہے آپ نے تین نفع حضرتِ عَلِي اَلَّهَ وَعَلِي يَبْنِهُمْ وَعَلِي يَبْنِهُمْ حضرتِ سَلْمَانِ حضرتِ عَبُزَبْ حضرتِ مِقْدَاءِ حضرتِ عَلِي رِزْمَانُ اللَّهِ عَلِي مُسْعِينَ چار صحابہ تب قریش نے تانا دیا تو جاہتے تو یہ اپنے فضائل بیان کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کیا کہا کہ تم کہتے ہو کہ میں ایرہ بھی تم قریش ہی میں تو اپنے آپ کو وہ بھی نہیں سمجھتا بلکہ میں کون ہوں خویب تو مِن مُتْفَتِن نَجِسَكِتْ میں تو نَعْبَا تُنَعْبَا تُن نَجِسْ یہ گندے بَدْرِ سے مَنَا ہوا اِمسَان پھر دنیا کی چند دن کی زندگی بزار میں کیا میں میرا حال جا ہوگا میں مر جاؤں گا اور میں اقایا اللہ تسروں گا گلوں گا پھر اپنے پروردگار بھی ساتھ میں کھڑا کر دیا جا اللہ فَإِن قَقْلَتْ مَلَازِينِ فَعَنَا نَعِيمٌ وَإِن خَفَّتْ مَلَازِينِ فَعَنَا نَعِيمٌ اگر اس موقع پر میری نیکیوں کا پرانہ بھاری ہو گیا اگر اللہ اس سے راضی ہو گیا اب اگر کامیان ہو اور اگر اللہ اس سے ناراض ہو گیا تو جو کچھ تم کہہ رہے ہیں ہم نے اس سے بھی رہا تو آخرت نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے تو اس طرح ہمارے نگاہوں کے سامنے بھی آپ کہ اس محنت کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت بنائیں حضرتِ صحابہ اپنے حرم ان سے آخرت بناتے ہیں کہ اپنے حرم ان سے آخرت بناتے ہیں تو اس طرح سے ہم بھی اپنے حرم ان سے آخرت بنائیں ہمارے گشتوں سے ہماری صحرودہ سے اور ہمارے اللہ کے راستی کی قرآنی سے اور ہماری سور و شام کی محنتوں سے اور ہماری تعلیم سے حرم ان سے ہم اپنی آخرت بنائیں اپنی تیلارتوں سے اپنی ملازمتوں سے اور اپنی مصروفیات سے اور اپنی شادی بیا سے اپنے حرم ان سے ہم اپنی آخرت بنائیں صحابہ اپنے حرم سے آخرت بنا دے اور وہ آخرت کے تعلیم تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنایا تھا کہ کونہ قبنا بالآخرہ ولا تکونہ قبنا الدنیا اے میرے صحابہ کہ دنیا کے بیٹے نہ بنو آخرت کی بیٹے بنو آخرت کے تعلیم بنو آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلو لہذا آخرت کو ہم سامنے رکھ کر کے چلو اور اس محنت کے ذریعے سے ہم اپنی ذاپوں کو بنائیں اسی لئے حضرت قاملہ سعید عبد خان صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دعوت کا یہ کام ناظر رسولوں کے ساتھ لنا ہوا ہے یہ کام اس کے لئے آسان ہے جو اپنے نفس کی اصلاح کے ساتھ چلے اور یہ کام اس کے لئے مشکل ہے جو دوسروں کی اصلاح کے لئے چلے یہ کام کس کے لئے ہے ہماری اپنی اصلاح کے لئے اسی لئے رودانہ آدمی سونے سے پہلے اپنا جائزہ نے کہ میرا ایمان کتنا بڑھ رہا ہے اور کتنا اللہ سے تعلق پڑھ